ایم سی او کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ان پندرہ سالوں میں مارل اسٹوڈیو نے ایم سی او کی تین تیس موویز بنائی ہیں جس میں کمرشنلی سکسپل موویز کا ریٹ ہائیر ہے اور لگ بگ تیس بلن ڈالر کے قریب ایم سی او فلم فرنچائز نے باکس آفیس جنریٹ کیا ہے اور اسی سے یہ ہائیسٹ گروسنگ فلم فرنچائز میں نمبر ون پر ہے پوری ورڈ میں پر کیا ایم سی او کی سبی موویز بیسٹ ہیں یا پھر ورسٹ موویز ہیں دیکھو ضروری نہیں کہ بیسٹ موویز ہی زیادہ پیسے کمائے کچھ ایسی موویز ہیں جو بیسٹ ہوتی ہیں پر وہ کمرشنلی سکسپل نہیں ہوتی تو ایم سی او کے چار فیززیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی پانچوں فیز چل رہا ہے جو کہ دوہزار پچیس میں ختم ہوگا کیپٹن آمریکہ بریو نیو ورڈ فلم سے سو آرین مین ون سے لے کر دو ماروز موویز تک جتنے بھی موویز آئی ہیں تو آج ہم ان موویز کو ایک رینک دیں گے اور یہ بھی کہ بیسٹ اور ورسٹ فلم کون سی ہے ایم سی او کی ایک بات نوٹ کر لو ضرور نہیں کہ آپ کی فیوریٹ ایم سی او فلم بیسٹ کی لسٹ میں آتی ہو بٹ اگر کوئی فلم بیسٹ یا پھر ورسٹ ہے تو میں اس کے ریزن ضرور بتاؤں گا ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو لاسٹ تک دیکھیں اور اگر چنل پر نئے ہوں تو جنہوں کو ضرور سبکرائب کریں تو تینتیس نمبر پر رہے آرین مین ٹو آرین مین ٹو فلم کی جو اسٹوری تھی وہ صحیح نہیں تھی اور وہ اسٹوری کنیفیوز کر رہی تھی اور اس کا ایکزمپل یہ ہے کہ فلم میں آپ کو ملٹیپل ویلنز ملیں گے جو کہ کوئی سینس نہیں دیتے تیس نمبر پر رہے تھوڑ دہ ڈارک ورڈ اب تھوڑ ٹو اس نمبر پر کیوں ہے تو اس کا ریزن سبھی کو پتا ہوگا پہلا کہ ویلن کی کوئی اسٹوری بتائی نہیں گئی دوسرا وہی ویلن بہت ہی ویک تھا تیسرا کہ فلم کی اسٹوری جو تھی وہ بہت ہی لوس تھی اکتیس نمبر پر رہے دہ انکریڈبل ہلک اب اس فلم میں ایک ہی چیز اچھی تھی اور وہ ہے اس فلم کا ایکشن سیکوینس باقی سبھی چیز بہت ہی بیکار ہیں اس فلم میں کیونکہ فلم کو شورٹ بنایا گیا اور اسٹوری جو دی گئی تھی اوریجن وہ بھی صحیح نہیں تھی تیس نمبر پر رہے انٹمن اینڈ ویس اپ کانٹیمنیا یہ انٹمن کا پارٹ صرف اور صرف ملٹی ورس کو ہی بنانے میں ہیلپ کر رہا تھا باقی اس میں کچھ بھی نہیں اور دوسرا کہ بھائی کینگ کو تھینوں سے زیادہ پاورفل بتا رہے ہیں کیونکہ کینگ جو ہے وہ ملٹی ورس آگا کا مین ویلن ہے پر اس فلم میں کینگ کا مزاق بنایا گیا اور ابھی بھی لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ کینگ کہاں گیا اور ہاں اس فلم کے سی جائی اور وی ایف ایکس بہت ہی خراب تھے اور یہ ریزنس بھی ہیں کہ فلم فلوپ گئی 39 نمبر پر رہے آئرن مین 3 اب آئرن مین 3 تھوڑی آئرن مین 2 سے اچھی ہے باقی کوئی خاص نہیں ہے ویسے یہ آئرن مین فلم سریز کا اینڈ تھا تو اسی وجہ سے باکس آفیس پر ریکارڈ بنایا فلم کی اسٹوری ایوریج تھی بٹ فلم کو جس نے رینک پر گرایا وہ ہے مینڈرن کا ناٹک اگر یہ سچ ہدا تو یہ فلم پتہ رہے کیا ہوتی 28 نمبر پر رہے انٹ مین اینڈ ڈا ویس اپ یہ فلم 28 نمبر پر اس لیے کیونکہ اس نے انڈ گیم فلم کو سیٹ کیا تھا باقی اس فلم میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ آور ہی فنی بنا دیا تھا اس فلم کو اور نہ ہی کوئی اچھا ویلن 27 نمبر پر رہے اوینجرز ایج آف الٹرون اس کا نائن ریزن ہے یہ الٹرون الٹرون جو ایک بڑا ویلن ہے مارل کومکس میں بٹ اس فلم میں آیا اور گیا پتہ ہی نہیں چلا دوسرا ہے ویک سکرپٹ یہی وجہ ہے کہ ایم سی او کی بگسٹ فلم ہونے کے باوجود بھی باکس آفیس پر ناکام رہی کیونکہ ایم سی او کی یہ سب سے ایکسپنسف فلم ہے 26 نمبر پر رہے بلیک ویڈو بلیک ویڈو کی سولو موی سبھی ایم سی او فینس کی ایک ڈیمانڈ تھی بٹ انہوں نے یہ فلم غلق ٹائم دی گلت تھا لوگوں کو بس یہی چیز اچھی نہیں لگی ویسے ایک اور بات بتاؤں کہ فلم کے سی جائے بہت ہی بیک آ رہے ہیں 25 نمبر پر رہے ایٹرنالز یقین کرو مجھے یہ فلم اچھی لگتی ہے صرف اور صرف وی ایف ایکس کی وجہ سے ویسے اس کے وی ایف ایکس کافی زبرت ہیں ایم سی او کی فینس اس فلم کے وی ایف ایکس کی تعریف کرتے ہیں ویسے ہر کوئی اس کے وی ایف ایکس کی تعریف کرتا ہے باقی یہ فلم فضل بنائی گئی یہ ایم سی او کی ایسی فلم تھی جس میں کافی سپر ہیروز تھے بٹ ان کا یہ ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا کیونکہ مارول اسٹوڈیو نے صحیح سے سبھی سپر ہیروز کریکٹر کو ڈسکرائب نہیں کیا کیونکہ اس فلم کا سکرین پلے بہت ہی خراب ہے بس یہی وجہ ہے کہ فلم فلاپ بھی گئی 24 نمبر پر رہے ڈاکٹر اسٹرینڈ ان دا ملٹی ورس آف میڈنیس فلم کی ڈریکشن پر بہت ہی زیادہ کرٹسائز ہوئی اب اس فلم میں ڈاکٹر اسٹرینڈ کی سچ میں بیستی کی گئی ہے ایم سی او کا ون او ڈا بیسٹ اور پاورفل کریکٹر کو انہوں نے مزاق بنا دیا اب کیسے مزاق بنایا ہے بھائی دینوس سے لڑا وانڈا سے نہیں لڑ سکتا تھا بس یہی چیز اس فلم کو بیست نہیں بناتی 24 نمبر پر رہے تھوڈ ون دکھو یہ فلم تھوڑ کی اوریجنل سٹوری پر بیست دیکھ پر وہ اتنی نہیں دکھائے گئی جتنا دکھانا چاہیے تھا وہ بھی صحیح تھا بٹ جو ارت کی سٹوری دکھائے گئی وہ تو بہت ہی خراب تھی اور ہاں بھائی اس فلم کے وی ایف ایکس بھی خراب ہیں بس انہی کمی کی وجہ سے یہ فلم ہے 23 نمبر پر رہے 22 نمبر پر رہے گارڈینز آف دا گلیکسی وولیوم 2 یہ فلم اسٹرینڈنگ میں بہت ہی اچھی تھی کر رہے تھے اور ایکو جو ایک سلیشل ہے اس کو یہ جوکرز ہاراتے ہیں جو کہ کوئی سینس نہیں دیتا بس اسی وجہ سے یہ فلم بھی اس نمبر پر رہے 21 نمبر پر رہے کیپٹن مارویل کمپلیکس پلوٹ اور لیک آف اورجنلٹی کی وجہ سے اس فلم کو 21 نمبر پر رکھا گیا ہے فلم نے بوکس آفیس پتا نہیں کیوں اتنا بڑا جنرٹ کیا بٹ لوگوں کو یہ فلم بلکل بھی اچھی نہیں لگتی خاص کر کے یہ کیپٹن مارویل کریکٹر 20 نمبر پر رہے ڈاکٹر سٹرینج فلم سچ میں اچھی ہے اور جس طرح میجک دکھایا گیا وہ بھی زبرست ہے بٹ ویکسٹ ویلن کی وجہ سے 20 نمبر پر رہے اب آپ سوچو گے کہ بھائی درموہ موکے سے ویلن ویک ہو گیا تو بھائی اس کو تو صحیح سے ان لوگوں نے دکھایا ہی نہیں بس پتا نہیں کیا دکھا دیا یہی تو وجہ ہے کہ یہ 20 نمبر پر رہے 19 نمبر پر رہے ڈا مارویلز ڈا مارویلز بوکس آفیس پر فلوپ گئی ہے پر یہ فلم کافی موویز سے اچھی ہے کیسے بتا دا ہوں پہلا کہ فیمل سپر ہیرو کی ٹیم بنائی گئی جو کہ ایک دم پرفیکٹ تھا بٹ وہ تھوڑا اس میں ناکام رہے اور ان تینوں سپر ہیرو کی کیمیسٹری جو دکھائی گئی ہے وہ بھی بہت ہی زبرست ہے بس فلم کا سکرپٹ اتنا اچھا نہیں تھا اور یہ فلم مارویلز سٹوڈی کی لاپروائی سے فلوپ ہوئی ہے بٹ فلم صحیح ہے پھر بھی اور اس فلم نے ایکسمن کریکٹر کو انٹریڈیوز کروایا ہے تو یہ فلم اس نمبر پر رہے 18 نمبر پر رہے تھوڑ لو اینڈ ٹھنڈر ایموشنالی یہ فلم اچھی ہے بٹ جو اس میں مین ویلن دکھایا گیا اور اس کی اسٹوری دکھائی گئی وہ بلکل بھی صحیح نہیں تھی گور دا گورڈ بچر موسٹ پارفل ویلن ہے کومکس میں بٹ یہاں پر انہوں نے وہ نہیں دکھایا جیسا ہونا چاہیے تھا بس فلم کی جو مین کہانی تھی وہ جین فوسٹل کی تھی نہ کہ تھوڑ کی تھی بٹ ایک بات کہ یہ فلم آپ کو بور نہیں کرے گی 17 نمبر پر رہے انٹمن ون انٹمن کی اوریجن سٹوری اچھی تھی اس فلم میں اور فلم میں تھوڑی فنی اور ہیست ہونے کی وجہ سے یہ فلم دیکھنے لائق ہے بٹ فلم میں ایکشن بہت ہی کم ہے پھر بھی صحیح ہے یہ 16 نمبر پر ہے شنگ چی انڈ دے لیجنڈ آف ٹین ڈرنکس ایم سیو کی یہ فلم کمال کی ہے شروع سے لے کر لاست تک آپ کو مزہ دے گی اور کہیں پر بھی ایسا فیل نہیں ہوگا کہ کچھ مسنگ ہے بٹ ایک بات ہے اس فلم میں شنگ چی کو جو ٹین ڈرنکس دی گئی ہیں وہ کچھ زیادہ ہی جلدی دی گئی ہیں شنگ چی کی اوریجن سٹوری صحیح ہے بٹ اس کریکٹر کو اگر ٹائم ٹو ٹائم ڈبلپ کرتے لائک آئرنڈ من اور تھوڑ تو یہ اور بھی اچھا ہوتا تو دوستو اب جو ایم سیو کی ٹاپ پندرہ مویز آئیں گی وہ بیسٹ کی لسٹ میں آتی ہیں تو پندرہ نمبر پر ہے بلیک پینٹر وکانڈا فوریور چارڈوک کو ہمیشہ ہم مس کریں گے کیونکہ یہ فلم اس کو الودہ کرتی ہے اس فلم میں ایک جس بہت ہی اچھی ہے اور وہ ہے کینگ نیمر وہ ایک انٹی ہیرو ہے جو کہ اس فلم میں بلکل ایکیریٹ دکھایا گیا ہے ویسے اگر میل بلیک پینٹر ہوتا اور کینگ نیمر ہوتا تو یہ فلم ایک الگی لیول کی ہوتی چودہ نمبر پر ہے سپائڈر مین فار فروم ہوم آئرنڈ من کی ڈیت کے بعد کا ایونٹ دکھایا گیا ہے اور سچ میں فلم اچھی ہے اور اس میں ہمیں سپائڈر مین کی ایک نئی پاور دیکھنا کو ملتی ہے اور وہ ہے جینئیس دین وہ آئرنڈ من کی جگہ لیتا ہے جو کہ ایک لٹرلی سینس دیتا ہے ویسے آئرن من کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا پر اگر آئرن من کی کوئی جگہ لے سکتا ہے تو وہ ہے سپائڈر مین تیرہ نمبر پر ہے فرسٹ آئرن من موی اب یہ جسٹ اچھی مویز میں آتی ہے اب یہ سوچویں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئرن من کی پہلی فلم ہے تیرہ رنگ پر ہو سکتی ہے تیرہ رنگ پر کیوں ہے بتا داؤں اس فلم میں جو مین چیز تھی وہ ہے فلم کی ڈائریکشن وی ایف ایکس اور روبرڈ ڈاؤنے کی پرفامنس بس یہی چیز آپ کو اس فلم میں ملے گی باقی اس فلم کی چیزوں پر کرٹیسائز کیا گیا ہے بٹ یہ فلم ایم سی او کی بیسٹ کی لسٹ میں آتی ہے کیونکہ یہی سے ایم سی او سٹارٹ ہوا تھا بارہ نمبر پر ہے کیپٹن آمریکہ دہ فسٹ ایونجر سٹیو کی اورجن دی گئی ہے وہ کیسے کیپٹن آمریکہ بنتا ہے سپر سیرم سے اور یہی اس کی اسٹوری اس فلم کو بیسٹ بناتی ہے اور سپر ہیرو کے جنرے میں بیسٹ فلم ہے بٹ تھوڑا جو ایکشن تھا وہ کم تھا اس لیے بارہ نمبر پر ہے گیارہ نمبر پر ہے کیپٹن آمریکہ سیول وار یہ فلم کیپٹن آمریکہ کی لسٹ میں بیسٹ میں آتی ہے اور ایم سی او کی بھی بیسٹ میں آتی ہے فلم کا ایکشن سیکوینس فلم کا پلوڈ سپر ہیرو کی ٹیم اپ اور زیادہ تر ٹونی اور سٹیو کا جو کنفلٹ دکھایا گیا وہ سب کچھ بڑیا تھا پر جیسا کہ یہ فلم کیپٹن آمریکہ کی ہے بٹ وہی اس میں غلط ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دس نمبر پر ہے سپائیڈر مین نو وے ہوم جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ایم سیو میں اب ملٹی ورس چل رہا ہے تو بھائی اس فلم نے ایکچیل میں بتایا کہ ملٹی ورس کیا ہوتا ہے اور سچ میں اس فلم نے ملٹی ورس کو ریپریزنٹ کیا ہے تین سپائیڈر مین کو ایک ساتھ دکھایا جو کہ کمال کا تھا اور انہی سونی سپائیڈرز کا جو کیمیو تھا وہ بالکل ایک سینس دیتا ہے اور یہ ایم سیو کی ہارٹ ٹچنگ فلم ہے بھائی نو نمبر پر ہے گارڈنز آف دا گلیکسی وولیوم ون یہ فلم پرفیکٹ ہے ہر چیز میں بٹ تھوڑی اور فنی ہے بٹ پھر بھی اورجن صحیح دی گئی ہے اس گھوچو کی جیمز گن نے ایک دم پیور اور ایک الگ چیز لی ہے مارول سے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی نئی چیزیں بناتا ہے اگر جیمز گن کی جگہ کوئی اور گارڈنز آف دا گلیکسی فلم سیریز بناتا تو اتنی اچھی نہیں ہوتی آٹھ نمبر پر ہے سپائیڈر مین ہوم کمینگ یہ ایم سیو میں سپائیڈر مین کی فسٹ سولو فلم تھی اور اس فلم میں ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ سپائیڈر مین بھرتی ہے اور یہ بھی کہ پیٹر پارکر ٹونی کے سوٹ کے بغیر بھی وہ بہت ہی اچھی اچھوں کا کام تمام کر سکتا ہے سچ میں یہ فلم بہت ہی اچھی ہے سپائیڈر مین کی ساتھ وے نمبر پر ہے گارڈنز آف دا گلیکسی وولم 3 یہ گارڈنز آف دا گلیکسی فلم سیریز کا لاسٹ پارٹ دیا گیا ہے ایک نئے کریکٹر کو انٹڈیوز کرنے میں اور کچھ کریکٹر کی اینڈنگ دی گئی ہے مطلب کہ ایک بڑی اینڈنگ دی گئی ہے اس فلم کو چھوڑے نمبر پر ہے تھوڑ ریگنو روپ بھائی سچ میں یہ فلم تھوڑ کے لیے ایک الگی لیول شو کرتی ہے تھوڑ کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہوتی ہے فلم کی کہانی فلم کا ایکشن سب کچھ ایک دم نمبر ون ہے اگر تھوڑ کی یہ فلم اچھی نہ ہوتی تو آپ لوگوں کو تھوڑ لو اینڈ ٹھنڈر دیکھنے کو نہیں ملتی پانچھوے نمبر پر ہے ایوینجرز انڈ گیم انفینٹی سیگا کا سم اپ اس فلم میں ہے اور تھینوس کا جو تین فیزت سے ایک ڈر تھا وہ بھی ختم ہوتا ہے اس فلم میں لاسٹ کا جو بیٹل سین ہے وہ سب سے کمال کا ہے آج تک فلم ہسٹری میں ایسا بیٹل سین دیکھنے کو نہیں ملا اور ایم سیو کا ریل والا اوینجرز اسیمبل اسی فلم میں ہوتا ہے پر ہم کچھ کریکٹر کو مس ضرور کریں گے فورٹ نمبر پر ہے کپٹن آمریکہ دہ ونٹر سولجر ونٹر سولجر کی ریل پاور اس فلم میں دیکھنے کو ملتی ہے اور دو بیسٹ فرنڈ کی جو کہانی دی گئی ہے اس کو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا فلم کا سکرین پلے فلم کی ڈائریکشن اور فلم میں جو فائٹ اور ایکشن سیکونس ہے سب کچھ پرفیکٹ ہے یہ فلم بیسٹ سپر ہیرو کی لسٹ میں بھی آتی ہے تھرڈ نمبر پر ہے دہ اوینجرز ایم سیو میں پہلی بار ہم سارے سپر ہیروز کو دہ اوینجرز فلم میں دیکھتے ہیں اور اس فلم میں جو اوینجرز ٹیم بنائی گئی تھی وہ بھی پرفیکٹ تھی فیلی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی زبرستی کی گئی ہے فلم کی کہانی فلم کا ایکشن سیکونس فلم کی وی ایفکس سب اچھے ہیں اور اسی فلم سے لوگوں نے مارول سنیمٹک یونیورس کو جاننا شروع کیا ورنہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی یونیورس بھی بن سکتی ہے فلمی دنیا میں اور ایم سیو کو دیکھ کر دوسرے فلم انڈسٹی کے فلم سمیکر نے اپنی اپنی یونیورس بنائی جو کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈین فلم انڈسٹی میں اور ہالویڈ فلم انڈسٹی میں دوسرے نمبر پر رہے بلیک پینٹر کسی سپر ہیرو کی سولو موی اچھی ہے تو بھائی وہ یہی ہے اور یقین کریں کافی ویب سائیڈ نے اس فلم کو نمبر ون پر رکھا ہوا ہے پر اب یہ سیکنڈ نمبر پر رہے اس فلم کی مین جو چیز ہے وہ یہ فلم کی اسٹوری فلم کی ڈائریکشن فلم کی کاسٹنگ اور ویلن ہاں بھائی بلیک پینٹر میں جو ویلن دکھایا گیا ہے وہ بہت ہی اسٹرونگ ہے اور آج بھی کل مونگر کو ایم سیو کا ونو دہ بیسٹ ویلن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آئیڈالوجی کچھ الگ ہی تھی بھائی بس نمبر پر انفینٹی وار فلم ہے دھیان سے اگر یہ فلم دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح روسو برادرز نے کریکٹر ڈیولیمنٹ کیا ہے کس طرح ایموشنل کیوٹ ڈیپت دکھائی گئی ہے کس طرح سے تین فیزز کی موویز کی سارے کس سارے سپر ہیرو کی کہانی کو ایک بنایا ہے جو کہیں پر بھی فیل نہیں ہوگا کہ بھائی کوئی یہ بیلنس میں نہیں ہے بھائی سب کچھ بیلنس میں دیا گیا ہے اس فلم میں چائے فلم کی کہانیوں اور پھر چائے فلم کی ایکشن سیکوینسوں سب کچھ بڑی آئے اور یہ فلم ایم سیو کی ڈارٹ فلم بھی ہے اور کافی ویب سائٹ نے اس فلم کو کافی ہائی ریٹنگ دی ہے سو فرینز یہی دوہزہ چوبیس کی ایم سیو کی سبھی موویز کا رینک کہ ان میں بیسٹ کون سی ہے اور ورسٹ کون سی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ویسے دوہزہ چوبیس میں ایم سیو کی ایک ہی مووی آ رہی ہے اور وہ ہے ڈیٹ پوٹری تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا رینک بناتی ہے اس لسٹ میں ویسے آپ کمنٹس کر کے بتاؤ کہ ایم سیو میں آپ کی کون سی فیوریڈ مووی ہے اور اگر ویڈیو اجی لگی تو لائک کریں اور حمال سرنگا ضرور سبکرائب کریں